بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شہر کو خیر میں بدل دے آمین الحمدللہ ہجاب سیریز کا ہم آج سٹارٹ کریں گے نکاب سیریز کا انفیکٹ اور آج انٹرڈکشن ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے آج کے لیے میں آپ سے بہت بہت معذرت فاہوں کہ ٹین او کلوک کا ٹائم تھا لیکن کچھ گربر ہو گئی اور اس کے لیے میں آن لائن ٹائم پہ نہیں ہو سکی کیونکہ دو ادر پیجز پہ آن لائن تھی اور یہاں پہ نہیں ہو پا رہی تھی اس کے لیے بہت بہت معذرت جی تو جب بھی ہم کسی کو سنتے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ بولنے والا ہے کون ہم سے کون مخاطب ہے تو اپنا انٹرڈکشن میں آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں پیج پہ تو آپ کافی دیر سے کورس وغیرہ دیکھ رہے ہیں لیکن مرے بہت ریکویسٹ آ رہی تھی کہ پلیز انٹرہ پہ لائیف آئیں سوہ میں لائیف آ گئی ہوں آپ سب کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائی خیر دے تو میرا نام انگبہ فاطمہ ہے اور میں اس سے آلکوٹسی ہوں الحمدللہ اور آپ بھی کی طرح ایک عام سی لڑکی ہوں بلکل عام سی لڑکی بلکل آپ نے مجھے کوئی سکولر نہیں سمجھنا اپنا فرنڈ سمجھنا ہے اپنا بہت اچھا دوست اور اپنی بہن سمجھنا ہے الحمدللہ میں ایک عام سی لڑکی لیکن اللہ نے مجھے بہت خاص کر لیا بہت سپیشل بلکل عام سا بچپن تھا میرا اور اللہ نے مجھے بہت خاص کر لیا اس پردے کی وجہ سے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ آپ کو بھی چن لے اللہ آپ کو بھی خاص کر لے اپنی رحمت میں چھپا لے اللہ کی ذات خود بھی پردوں میں چھپی ہوئی ہے سیب کے اندر موٹی کتنا خوبصورت لگتا ہے لیکن ساری دنیا سے چھپ جاتا ہے اس کو کون پکڑ سکتا ہے صرف جو سمندر کے اندر گوتا لگاتا ہے اس کی لہروں کو چیر کے جاتا ہے اور پھر وہ سمندر میں سے موٹی لے کے آتا ہے لیکن وہ سب کے لیے نہیں ہوتا کہ سب اس کو دیکھیں اس کو ہاتھ لگائیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتا وہ تو بہت خاص ہوتا ہے الحمدللہ تو ہم ساری عورتیں ہم ساری بہت خاص ہیں آپ کے لیپ ٹاپس آپ کی گھاڑیاں آپ کے زیورات یہ سب کو آپ کتنا چھپا کے رکھتے ہیں سنبھال کے رکھتے ہیں کور کر کے رکھتے ہیں رائٹ کیوں کیونکہ بہت قیمتی ہیں آپ سب کو نہیں دکھا سکتے اگر آپ اوپن لی اپنے ڈائیمنڈ کے ایرنگز رکھتے گے تو کوئی بھی آ کے لے جائے گا اسی طرح سے آپ بہت خاص ہیں آپ سب کے سامنے یوں ہی نہیں جا سکتی آپ سب سے نہیں مل سکتی ہر کوئی بات آپ سب سے نہیں کر سکتی کیونکہ آپ بہت یونیک ہیں میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور جنتوں میں چلے جائیں اللہ ہم سے راضی ہو جائے جیسے میں نے اللہ کو پایا آپ بھی اللہ کو پا لیں دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کچھ بننا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی پہچان چاہتا ہے یونیک بننا چاہتا ہے لوگوں سے تعریف چاہتا ہے زندگی کو انجوائے کرنا چاہتا ہے لیکن اس سب کے اندر اپنی باؤنڈریز کو کراس کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعتگو فی المیزان اللہ کی میزان میں اللہ کے جو بیلنس ہے اس کے نئے ڈسٹربنس کریٹ نہ کرو لیکن ہم کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر کے انجوائے کرتے ہیں تو یہ نہیں دھیان رکھتے کہ یہ جائز ہے یا نجائز ہے طریف کرنے کے لیے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں پچرز ویڈیوز یہاں گئی ایسے گئی کہاں کہاں نہیں گئی یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کو دکھاتی ہیں نے نے سوٹ پہن کے آتی ہیں آج یہ ہے آج یہ ہے کہ ہماری طریف ہو یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس سب کے اندر آپ کے اپنی ذات کے اندر ایک خلا پیدا ہوتی جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ کو نراز کر رہے ہیں آپ کیسے خوش رہ سکتے ہیں آپ اچھے سے اچھے ریسٹوڈنٹ میں کھا لیں اچھے سے اچھا سوٹ ٹین لیں اچھی سے بیڈ پہ آپ سو لیں جو کرنا ڈیزائنرز کلوس لے لیں جو مرضی کر لیں لیکن آپ سکون سے سو آپ سکون نہیں ہو سکتا آپ کی زندگی کے در کتنے لوگ ہیں آپ میوز کھولیں ڈپریشن سے مرگی لڑکیاں خودکشی کر لیں کیوں کر لیں کیونکہ پتہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے لڑکوں نے غلط کیا لڑکیوں نے خودکشی کر لیں لڑکیوں نے غلط کیا لڑکوں نے خودکشی کر لیں کہاں گئی ہے ہماری یہ ساری جنریشن کر کے آ رہی ہے جا کہاں رہی ہے رائٹ ایسا ہی سب کچھ ہے آپ بھی ایسا کرتی ہوں گی میں بھی یہ سب کچھ سے گزری ہوں میں بھی آپ ہی کی طرح تھی میں خود آپ سے یہ بات شیئر کر رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں تاکہ آپ اپنے آپ کو میں سے ریلیٹ کر سکیں ہر طرح کا فیشن میں نے بھی کیا جوانی میں سب کچھ جو کر سکتے ہیں میں نے بھی کیا لیکن یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اپنے آپ کو چھپانا کتنی بڑی نعمت ہے لیکن اللہ کی رحمت ہوئی اللہ نے چنا میرا کوئی کمال نہیں اللہ نے مجھے ڈھانپ لیا اور ڈھانپنے کے ساتھ اللہ نے خیر عیب کو بھی ڈھانپ دی الحمدللہ عزت بھی دی انجوائے بھی کرتی ہوں الحمدللہ جو کرنا چاہتی زندگی میں کرتی ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں ان سے باہر میں نہیں نکل سکتی الحمدللہ لیکن اس کے اندر میں آزاد ہوں اپنی پرسکون نیند سوتی ہوں پتا ہے کہ کبھی بھی موت آگی تو الحمدللہ اللہ کی کئی بھی آیتوں پر عمل کر رہی ہوں تو اس سیریز میں ہم کیا کیا انشاءاللہ ڈسکور کریں گے کیا کیا باتیں ہوں گی نمبر وان پردہ کیوں کریں بھئی کیوں کریں پردہ ہم ہم تو جاتے ہیں سب ہمیں دیکھیں ہم نئے سے نیا فیشن کریں اس ایکٹرس کی طرح بنیں ایسے کریں ویسے چلیں لوگ ہماری تریف کریں ہمارے اچھے اچھے رشتے آئیں ہمیں دیکھ کے ہم تو سپوائل ہونا چاہا رہے ہوتے ہیں تو فرسٹ کوئسن کیا ہوگا پردہ کیوں کریں انشاءاللہ کل سے اس کا جو ہے ڈے وان ہوگا جس میں ہم یہ ڈسکور کریں گے پردہ کیوں کریں کیوں کریں پردہ دوسرا کیسے کریں پردہ کیسے کرنا ہے ہمیں تو نہیں پتا کہ پردہ کیسے کرنا ہے کیسے سب کے سامنے آتے ہیں ان کن حالات میں پردہ ہم کر سکتے ہیں کیا یہ فطروں کے دور میں ہم کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک اسلامی سٹیٹ میں رہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کہاں کہاں سے میری آڈیو سن رہے ہیں لیکن میں پاکستان کی بات کر رہی ہوں الحمدللہ کیسے کریں پردہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کن کن سے کریں کن رشتہ داروں سے ہم کر سکتے ہیں اور کن سے پردہ نہیں کر سکتے یہ بھی آپ کو لیکن لسٹ بتا دی جائے گی انشاءاللہ ایک اور کوشن کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہزبن نہیں مانیں گے دیور جیٹ ہیں کیسے کریں لوگ باتیں کریں گے ساس جینا محال کر دے گی کیسے اپنے آپ کو کور کریں یہ سارے کوشنز کا آنسل ملے گا ایک اور کٹیگری ہے پردہ کرتا رہے ہیں لیکن پرابلم فیس کر رہے ہیں اچھا رشتہ نہیں مل رہے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ ٹانٹ کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں تو یہ کمنٹ ملتا ہے یہ سب شروع کی باتیں ہیں بعد میں سب کچھ نہیں ہوتا شروع شروع میں لوگ کرتے ہیں لیکن جب لوگ آپ کو پتھر مار مار کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مضبوط پہاڑ ہے احد کی طرح کا تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر لوگ ایڈمائر کرتے ہیں الحمدللہ کہ آپ نے کیسے کیا کیسے استقامت آئی کیسے آپ اپنی سپیشل بن گی کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ بہت سپیشل ہیں آپ اللہ کے چنیوی بندیاں اللہ نے آپ کو چنا ہوا ہے الحمدللہ اس کے علاوہ ہم کیا ڈسکس کریں گے میں نے پردہ کیسے کیا میں اپنی سٹوری آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گی ساتھ ساتھ کیسے کیا کیسی تھی یہ تم آپ کو بتا چکی ہوں اپنی کیا کہتے ہیں جاہل دیس کے بارے میں جہالت دیس کے بارے میں لیکن کہ میں نے پردہ کیسے کیا کب کیا کیسے میری لائف چینج ہوئی انشاءاللہ وہ ضرور بتاؤں گی کیونکہ اگر کچھ کالر ہونا تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑھ نیک ہے لیکن اگر ہم سوچتے ہیں پر آوڈیوز بنا چکی ہیں کئی لڑکیوں نے یہ سن کے پردہ کیا اگر یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اس لیے میں کہتے ہوں کہ میں ایک عام سی لڑکی ہوں اللہ نے مجھے چنا ہے بس اب آپ کو خاص بننا ہے جیسے اللہ نے مجھے خاص کیا انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ end of the series جو لڑکیاں سر کور نہیں کرتی وہ انشاءاللہ ضرور کریں گی وہ خوشی سے کریں گی مطمئن ہو کے کریں گی سب سے پہلے سر کو کور کرنا شروع کیا تھا اور ہر دوازہ میں کور کر کے شیچے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو لائک میں ہستی تھی مسکراتی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ کے مسکرارہا ہے مجھے کچھ ایسی فیلنگ آتی تھی اور مجھے لگتا تھا میں سب سے خوبصورت ہوں میں سب سے پیاری ہوں میں سب سے یونیک ہوں میں چھپی ہوں الحمدللہ اس کے بعد جا کے ایک سال بعد میں پردے کی طرف آئی تو مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد جو دوبٹہ لیتی تھی وہ گاؤن پہنیں گی اور جو گاؤن پہنتی ہیں وہ نکاب کریں گی انشاءاللہ میں آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ فوراں سے کر لیں سٹیپ پہ سٹیپ کریں اور اگر واقعی آپ کر سکتی ہیں تو پھر چھوڑنا نہیں اگر واقعی آپ نے فیصلہ کر رہی ہے کہ میں نے نکاب کرنا پھر اس کو اتارنا نہیں یہ آپ کے ساتھ ہی دفن ہونا چاہئے یعنی یہ جو حیاء ہے یہ قبر تک جائے اور پھر ہم جب اٹھیں تو اللہ ہمیں پکارے الحمدللہ ہم جنتوں میں جائیں ہم وہ مزہ لیں یہ زندگی تو چھوٹی سی ہے انجوائے کر لیں یہ ختم آپ کسی بھی فنکشن پہ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ فنکشن تین دن تک رہتا ہے اگر آپ مہندی وغیرہ ٹین کرتے ہیں الحمدللہ میں نہیں کرتی لیکن ایک بات کریں تین دن کا فنکشن اچھا زیادہ کر لیں تو یہ مائیوں وغیرہ کے فنکشن ڈال کے پانچ فنکشن آپ کر لیں اس کے بعد فنکشن ہتم ہو جاتا ہے گھر واپس آ جاتے ہیں کیسا لگتا ہے کبھی کبھی دل کرتا ہے وہ دن ختم ہی نہ ہو آپ کو یاد ہوگا جب ہم بچپن میں سکول جاتے تھے تو اس میں تین مہینے کے چھوٹیاں ہوتی تھی جو لاس دیز تھی اس سے ہمارا حال کیا ہوتا میں پتا تھا ہم نے جانا ہے واپس سکول ٹیچر سے ہماری خیر نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو یہ سلیوز کوری نہیں کیا یاد ہی نہیں کیا تو جب ہم اس سفر سے جائیں گے یہ بھی سفر ختم ہو جانا ہے تو پھر اللہ کے سامنے جانا ہے نا اللہ کو سارا کچھ بتانا ہے نا اللہ کے سامنے ہماری بک کھلنی ہے نا اللہ نے پوچھنا ہے کیا 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 ہے جوانی کہاں گزاری کہاں کہاں میری باونڈریز کراس کی اللہ پوچھے کرنا تو جواب دینا ہے ہم سب کو تو اس کی تیاری تو میں پہلے سے کرنی ہے انشاءاللہ حیاء جو ہے وہ عورت کے لئے اتنی امپورٹنٹ ہے مارد اور عورت دونے کے لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نکاب ڈسکس کر رہے ہیں سو اس میں حیاء جب حیاء نہ رہے تو جو مرضی کریں آپ ایک جب لڑکی بے حیاء ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ جو مرضی کریں کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا پانچ آدمیوں کے سامنے آئے اور حیاء کا تعلق سب سے پہلے آپ کی نظروں کے ساتھ ہے جب ہم نظروں سے کسی کو دیکھتے ہیں کوئی ہمیں دیکھتا ہے دل میں کیسی فیلنگ آتی ہے کہیں نہ کہیں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے کسی کو چھپی لگری ہوتی ہے بہت زیادہ آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ برائی جو ہے اس میں اٹریکشن ہے تو آپ اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں شیطان آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے حیالوں کے ذریعے اور وہ پھر فون پہ بات اور پھر یہ اور وہ پتہ نہیں کتنے وعدے جو بھی تھا لیکن ایمان چلا جاتا ہے اب ایمان گیا جس وقت آپ کے دل میں سے ایمان گیا آپ کا سکون چلے جائے گا سکون چلے جائے گا آپ کدھر جائیں گے دیپریشن کی طرف جائیں گے بے سکونی ہے اچھا کھا لیں پی لیں پہن لیں سب کچھ کر لیا لیکن کہیں گے کیا کمی ہے میں کیا نہیں کر رہی آپ پردہ نہیں کر رہے آپ نے اپنے آپ کو چھپایا ہے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کتنی سپیشن ہیں آپ کتنی یونیک ہیں اللہ نے آپ کو چوس کیا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے تو جہاں جہاں سن رہے ہیں آپ کے کانوں تک کی آواز جا رہی ہیں میز اللہ نے آپ کو چھنا ہے اس کو اگنور نہ کریں مجھے یاد ہے میں نے پردہ سٹارٹ کیا تھا تو میں جب ایک جگہ پہ گئی تھی وہاں تراویہ ہو رہی تھی اور کوئی عورت جو ہے گو تراویہ کروا رہی تھی تو پتہ چلا کہ یہ بہوں ہیں جو اپنے گھر میں پردہ کرتے ہیں کمپلیٹ چرائی پردہ کرتے ہیں آپ نے دیور جیٹ سے بھی تو مجھے یاد ہے اس وقت میرے ذہن میں آئے کہ میں کروں گی جب کوئی چیز آپ کہتے ہیں اپنے مائنڈ میں ڈالتے ہیں دماغ سگنل دیتا آپ کی پوری باڈی اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیتی سپوز آپ کو پیاس لگیا ہے تو دماغ یہ کہ وہ سامنے سے گلاس پکڑو پانی ڈالو پیلو آپ ہاتھ بڑھائیں گے پیلیں گے یہ نہیں کہ آپ کے دماغ نے کہا تو خود بخود پانی آپ کے موہ میں آجائے گا آپ کو ہاتھ بڑھانا پڑے گا اسی طرح سے گراج آپ یہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ یس میں نے پردہ کرنا ہے میں کروں گی مستقبل میں انشاءاللہ تو آپ کر لیں گی یہ سارا دماغ کا کھیلہ جیسے بچے ہیں نا چھوٹے تو وہ کیا کرتے ہیں اگر ان کو سائنس بری لگتی ہے وہ سبجک کھولتے ہیں کہتے ہیں آج تو یہ بہت مشکل ڈیس ملے کیونکہ ان کا دماغ کو پتہ ہی ہے یہ مشکل ان کو یاد ہی نہیں ہوتا اور جب ان کا فیورٹ سبجک ہوتا ہے دس منٹ میں مقام کر لیتے ہیں فیورٹ سبجک کا کیوں؟ کیونکہ آپ دماغ کو سگنل گیا یہ تو آپ کا فیورٹ ہے یہ تو بہت آسان ہے تو آپ کر لیتے ہیں سو یہ بہت آسان ہے پردہ کرنا لیکن اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے وہ جو بدلے گی مجھے یقین ہے آپ لوگیں بہت سے میسیجی سے آئیں گے کیونکہ مجھے آتے رہے ہیں کہ منیبہ ہم آئیتوں زندگی بدل گی اللہ کے دنیا تو بہت امیزنگ ہے نئے دوست نئے رشتے خوبصورت زندگی مطمئن زندگی اور اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اللہ کی محبت یہ سب کچھ آپ کو ملے گا انشاءاللہ ہم لوگوں کی محبت کیلئے کرتے ہیں ہم سب یہ سب ہم سے محبت کریں ٹھیک ہے تو جب اللہ کسی سے محبت کرتا تو پتہ کیا ہوتا اللہ حضرت عبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر حضرت عبرائیل علیہ السلام باری باری تمام جو آسمانوں کے فرشتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں تم بھی ان سے محبت کرو پھر آسمان کے تمام فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ پھر محبت دنیا والوں میں ڈال دی جاتی ہے پھر وہ دنیا والے محبت کر دیں الحمدللہ اور ہم ایک دوسرے سے اللہ کی حاطر محبت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے گا جب آپ اللہ کے لئے کچھ قربان کرتی ہیں آپ جوانی میں ڈیسائٹ کر لیتی ہیں کہ یس میں نے اپنی جوانی کو ایسے ضائع نہیں کرنا میں نے اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے تو پھر دیکھیں اللہ آپ کو کہاں سے کہاں لیتا ہے اللہ آپ کو زمین سے اٹھائے گا آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گا جو آپ کو ملے گا وہ کسی اور کو نہیں ملے گا